اسلام علیکم آقل صاحب کیسے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے پاس زیور ہے تو میں نے وہ زیور اس کے لیے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے رکھ دیا ہے کہ دو زیور ہے دو سیٹ ہے کہ دونوں بیٹیوں کو دینا ہے شادی میں اور شادی کے لیے بلکل قابل ہو گئی ہیں تو کیا اس زیور پہ میرا زکاة دینا ہے کہ نہیں زکاة کے مسئلے پہ بہت سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو اس چکر میں میں نے آپ سے یہ سوال کیا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے صحیح گائیڈ کریں کیونکہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو بہت اچھی صحیح حدیث سے ہی آپ نے لوگوں کو بتایا ہے اور ساری باتیں ہو کی اور میں اس پہ بہت عمل کرتی ہوں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی اس لئے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تو آپ مجھے ضرور یہ سوال کا جواب دیتے اور مجھے رہنمائی فرم اوکی بہن نحمدہون صلی علیہ رسول کریم اما بعد زکاة کے سلسلے میں بہت سارے لوگ ہیں خاص طور پر اس طرح کی بہنیں اور اس طرح کے بھائی جو کہ اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کر کے زیورات خریدتے ہیں اور پھر ان زیورات کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ بھی رہیں اور بچیاں بڑی ہو جائیں تو پھر ہم ان کی شادی میں انہیں تحفے کے طور پر پیش کر دیں اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے نصیبے بلند کرے ان کو ہر طرح کی خوشیہ نصیب ہو اور اللہ رب العالمین جو ان بہنوں کے خواب ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اچھی تعبیر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین زیورات کے سلسلے میں اگر آپ نے اپنی بچی کے لیے زیورات خریدے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کبھی کبھار انہیں استعمال کیا کریں استعمال کرنے میں ان کی کوئی وہ پرانے نہیں ہو جاتے البتہ ان کے استعمال کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ اس زمرے میں آ جائیں گے جن زیورات پر زکاة شیخ عبداللہ المفلح یا شیخ عبدالعزیز علی الشیخ یا شیخ سعد الختلان یہاں سعود عرب کے جو علماء ہیں شیخ صالح الفوزان ان کا موقف یہ ہے کہ وہ زیورات جو کہ استعمال کی غرض سے خریدے جاتے ہیں اور کبھی کبھار انہیں پہل لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان پر زکاة نہیں ہے بہت سے علماء کا موقف یہ ہے جیسے ہمارے ہاں شیخ رضا العبدالکریم مدنی ہیں ان سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت ہمیشہ پہنتی ہے زیورات تو اس پر تو زکاة ہے ہی نہیں ہے انہوں نے مجھ سے کہا علاقہ یہ میرے لیے ایک بڑی خبر تھی کیونکہ اکثر انڈیا پاکستان کے علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ زیورات پہننے کے ہوں یا زیورات بغیر پہننے کے ہوں ان سب پر زکاة ہے حالانکہ صحیح موقف جو میری سمجھ میں آپ نے ہماری چینل پر مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی شیخ عبدالعزیز آل شیخ ہیں شیخ صالح الفوزان ہیں جس اول درب کے کبار علماء یہاں پر اول درب میں آج کل فتوہ دیتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ زیورات جو کہ استعمال کی غرض سے بنائے جاتے ہیں شادی بیاہ میں مناسبات میں پہننے کے لیے بنائے جاتے ہیں آپ کبھی کبار پہنے ان کو سال دو سال میں پہن لیتی ہیں تو اس پر کوئی زکاة نہیں ہے زکاة اس پر ہے جو کہ آپ مال خریدیں سونا خریدیں اور وہ آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے اگر آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے تب آپ اس کے اوپر زکاة دیں گے لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نس نس ہے ہم جب موقع ضررت پڑے گی تب ہم بیچ دیں گے ضررت نہیں پڑی تو اس کو رکھیں گے استعمال کر رہی ہے جب آپ استعمال کر رہی ہیں آپ کی بیوی یا آپ کی بچیاں یا آپ کی بہنیں اس پر زکاة نہیں ہے جب آپ بیچیں گے شیخ عبداللہ المفلح اور شیخ سعاد الخسران وغیرہ نے یہی فرمایا کہ جب آپ بیچیں گے آپ کے لیے یہ تبدیل ہو جائے گی اس وقت آپ اس سونے پر زکاة دیجے گا جو کہ آپ نے بیچا ہے جس کی قیمت آپ نے وصول پائی ہے اس وقت وہ حلی ہے اور حلی کے بارے میں یا زیور ہے زیور کے بارے میں یہ موقف ہے کہ اس کے اوپر زکاة نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہر اس چیز پر جو کہ انسان کے استعمال میں ہو گھر یا اس کا غلام یا گاڑی یا اس طرح کی جو اشیاء ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان پر زکاة نہیں ہوتی نہ گھر پر زکاة ہے نہ نوکر چاکر یا غلاموں پر زکاة ہے نہ گھوڑے پر زکاة ہے یہ جو گھوڑا ہوا یا سواریاں ہوئیں یا نوکر چاکر ہوئے تو جو بھی اشیاء استعمال کی ہوتی ہیں ان میں زکاة کے بارے میں اہل علم کا یہ تو اتفاق ہے کہ گھر کے اوپر زکاة نہیں ہے البتہ سونے کے زیورات کے اوپر دو فریق ہیں کچھ کا کہنا یہ ہے کہ زکاة دی جائے گی کچھ کا کہنا یہ ہے کہ زکاة نہیں دی جائے گی ایمہ اربع میں سے تین امام بہت سارے لوگ ہیں ایک صاحب بڑے کہتے ہیں آپ تو یہودی ہیں اور آپ نے تو میں نے کہا امام ابو حنیف الرحمت اللہ علیہ کے کو آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیف الرحمت اللہ اور سارے چاروں امام برحق ہیں تو آپ خود ہی یہ فتوہ لگا رہے ہیں کہ وہ بھی کیونکہ یہ جو موقف ہے یہ امام احمد بن حنبل امام شافعی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ ان زیورات پر زکاة نہیں ہے تو جو زیورات بہن آپ نے اپنی بیٹی کے لیے خریدے ہیں ان کو زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے خریدے ہیں تو انہیں زیب و زینت اختیار کیجئے کبھی کبھار پہنیے اور اس مشکل سے اپنے آپ کو بچا لیجئے اور جو لوگ اگر دینا چاہتے ہیں اہتیاتی تدابیر کے خاطر اہتیاتی تو دینے میں آپ کی مرسی ہے آپ دے سکتی ہیں واللہ و عالم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شہر رمضان